پاکستان تریک انصاف کے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک نئی ملک صاحب پارٹی کے ناصف سینئر ممبر کارکن لیڈر بلکہ پارٹی کا فرنٹیر فورس جس نے ہمیشہ نوجوانوں کو سپورٹ کیا اور نوجوانوں کی آواز بنے پاکستان تریک انصاف کے بانی رکن امام خان صاحب کے قریبی ساتھی نئی ملک صاحب کینسر کی بیماری سے جنگ لٹتے لٹتے آج جہانے فانی سے پوچھ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کی مغفرت کرے نئیم صاحب سے پارٹی کے کارکنوں کا تریک انصاف کے آئی ایس ایف کے کارکنوں کا ایک خصوصی رشتہ تھا انہوں نے ہمیشہ کارکنوں کی آواز بلند کی ہے کارکنوں کا ساتھ دیا ہے آج ہم سب لوگ عمجدہ ہیں اور ان کے لئے دعا گو ہیں عمران خان صاحب کے درینہ دوست اور عمران خان صاحب وزیراعظم کے چیف آف سٹاپ نئی ملک صاحب آج وفات پہ آگے انہوں نے زندگی پر ہمیشہ سٹرگل چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیا بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو زندگی ایک فل فل طریقے سے وزارتے ہیں نئی ملک صاحب اور عمران خان صاحب نے ملکے ایک ویشن ایک خواب اور ایک ایڈیورجی کو سپورٹ کیا اور الحمدللہ اللہ کے حسان سے نئی ملک صاحب وہ خواب زندگی پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکے نہ صرف پاکستان طریقہ صاحب کے شروع کے دن میں بلکہ جب پارٹی پڑوان چڑھنا شروع ہو گئی لوگوں نے سپورٹ کیا اور در ایک 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 نئی ملک صاحب پارٹی کے ساتھ موجود ہے اور مجھے عاد ہے کہ ایس 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 ایف جو ہماری اسٹوین فریدرشن دی پی ٹی آئی کی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملہ مجھے عمران خان صاحب کو اور نئی ملک صاحب کی دوستی کو انہوں نے ہمیشہ آئی ایس ایف کو اور یوٹ ونگ کو سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو سپورٹ کیا نوجوانوں کی آواز بننا ہو نوجوانوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہو اور نوجوانوں کو سیاست میں تربیت دینے ہو پاکستان طریقہ انصاف میں آج جو ینگ لیڈرز موجود ہیں جو آئی ایس ایف سے یوٹ ونگ سے نکل کر آگے پڑے عملی سیاست میں ان سب لوگوں کی تربیت میں نئی ملک صاحب کا بڑا خاصہ کردارہ ہے اور آج وہ ایک لمبی طبیل کیسے کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے وفاق پاکے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے یہ میرا فرض بنتا تھا یہ میرا میری تنظیم آئیس ایف کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اپنا ٹریبیوٹ پیش کریں نئی ملک صاحب کو اور ان کو اچھے خلاف میں یاد رکھیں اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کے لیے ان کے سب قریبی لوگ کے لیے یہ مشکل بہت آسان کریں اور پاکستان تحریک انصاف میں جو ان کا کردار تھا جو رول تھا وہ ہمیشہ اس کی گمی محسوس کی جائے گی لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان کی کوشش سے جو ہماری پارٹی حکومت میں آئی ہے ان کی وہ کوشش سے ایک رائے گاہ نہیں جائیں گے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کو مشکلات سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان لازمی طور پر یقینا انشاءاللہ ترقی کرے گا آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ کل اللہ حافظ